ملتان میں سیزنہ انپلوئنزا کے وار جاری نشترہ سبتال میں داخل لے کور مریض میں وائرس کی تصفیق پچپنسالہ مریض کا تعلق ڈیرہ غاتی خان سے ہیں محکمہ سہر سیزنہ انپلوئنزا سے بچاؤ کے اقدامات کرنے میں ناکام ویکٹوریا سبتال بہاولپور میں سیزنہ انپلوئنزا کی پی سی آر کٹس خاتم مریض پریشان ایم ایس ڈاکٹر عزیز الرحمان کہتے ہیں سیمپل این آئی ایچ اسلام آباد بھیجے گئے ہمارے کٹس پی جلد آ جائیں گی مستقبل کے مسیحہ عوام کے لیے زہمت بن گئے نشتر میڈیکل کے سی ووجن کو ہوتے سے ہٹانے کے لیے طلبہ کا احتجاج مظاہرے میں طلبہ پیسے باہر مرسائیکل سوار کو روک کر تھپڑ مارے اکلاکیا کھول کر ایمبولنس کو بھی نہ چھوڑا ڈرائیور کے ساتھ بتمیزی مریض کے ورسہ طلبہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہے غیر قانونی کمرشل تعمیرات اور فیکٹریوں کے خلاف ہوگی کارروائی زلہ کانسل ملتان کا چودمہ اچلاس کمرشل امارتوں اور فیکٹریوں کے نقشے چیک کرنے کے لیے خصوصی کمرشی تشکیل آمدری بڑھانے کے لیے کمرشل تعمیرات کی منصوری، ساکھ پانی، سڑکوں، جشن بہارہ اور دیگر مسائل پر بھی کراداد پیش پیٹرول مہنگا کرنا عوام پر بوش ڈالنے کے مترادی پیٹرولیم اصنات کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول دو روپے پچاس پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں چار روپے پچتر پیسے فی لیچر اضافہ شہری قیمتوں میں اضافے پر سیخ پا ہر مہینے پریشان، ہر مہینے پریشان، سارا بجٹ، قراب گھر کا، فیصوں کا، ہر چیز مہنگی ہو جاتی پیٹرول سے جب پیٹرول بڑھاتے ہیں تو زیادہ بڑھاتے ہیں، جب کم کرتے ہیں تو تھوڑا کم کرتے ہیں سادہ حق، سادہ حق، سادہ حق، سادہ حق، ملازمین کا معاشی قدر، بھنجو انصداد تشادت برے خواتین کے ملازمین نو ماہ سے تنخواہوں سے محروم ملازمین نے کام چھوڑ کر مرکز کے باہر دھرنا دے دیا مظاہرین کی انتظامیہ کے خلاف نارے باسی، تنخواہوں کی ادائی کی تک کام بند رکھنے کا اعلان چیف جسٹس لاہور ہائے کوچ کا دورہ جنوبی پنجاب جسٹس سردار شمیم خان کا لوتھرہ بار سے خطاب کہتے ہیں پنجاب کی جوڈیشری بہت اچھا کام کر رہی ہے عدلیہ وکلا کے ساتھ ہر ممکن تاون کرے گی سردار شمیم خان کل رحیم یار خان پہنچیں گے سرکاری محکمے ہی سرکار کے نادہ ہندہ ملتان پولیس تھانا شاہ شمز کیسے میں ایک لاکھ تائیس ہزار واجب الادہ محکم ایک سائز پروپٹی برانچ کا تھانے کو سیل کرنے کا وارننگ نوٹس چاری ڈپٹی کمیشنر رحیم یار خان جمیل احمد جمیل اور ڈپٹی کمیشنر ملتان مدسر ریاض ملک کی کھلی کا چہری سی پیو ملتان اور ڈپیو لیہ کی کھلی کا چہری ڈپٹی کمیشنر لوتھنا رو امتیاس اور ڈپیو ملک جمیل زفر کی کھلی کا چہری شہریوں نے شکایات کی امبار لگا دیئے پولیس افسران کو عوامی مسائل میرٹ پر حل کرنے کی ہدایت ماظور افراد کو ہر ممکن سفری سہولیات فراہم کی جائیں ڈپٹی کمیشنر لیہ کی زیر صدارت اہم اجلاس سیکیٹری آر ٹی اے ڈپٹی ڈائریکٹر سوچل بیلٹیر اور سپیشل پرسنز کی شرکت سبزی اگانے کے لیے اب زمین کی ضرورت ہے نہ ہی مٹی کی نواشری ذرہ یونیورسٹی ملتان میں بغیر زمین ٹیماتر اور شملہ مرچ کی کاشت پیداوار کے لیے کسی قسم کی زمین استعمال نہیں کی گئی روایتی کاشت چھوڑیں گھر میں شدید ورٹیکل ویجیٹیبل فارمنگ کریں ورٹیکل فارمنگ کے ذریعے شہری فائبر باکس میں اورگینک سبزیاں اگا سکتے ہیں فارمنگ کے لیے ایک پودا صرف پانچ روپے میں ملے گا پاک بھارت کشیدگی جنوبی پنجاب کے چاروں ائرپورٹس چار مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ سیول ایوییشن نے فضائی اپریشن کی اجازت نہ دی ائرپورٹ انتظامیاں کا کہنا ہے کہ اقدامات مسافروں کی حفاظت کے لیے کیے گئے ائرپورٹس بند ہیں تو کیا ہوا ریلوی عوام کو سہولیہ دینے میں پیش پیش ریلوی انتظامیاں نے بکنگ بند ہونے کے باوچو دوپن ٹکٹ راری کہہ دیئے مسافروں کی جانب سے خوشی کا اظہار جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی یوسف رسا کے لانے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہا بھارت کشمیریوں پر مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے مذاکرات کی میز پر کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کون سیسا پلائی دیوار کی طرح پاک پوچھ کے ساتھ کھڑی ہے بھارتی جاریت کے خلاف سکولوں کے بچوں کا جثبہ دیت نہیں سڈی ایس رحیم یار خان کے ننے سربا کا کہنا ہے بھارتیوں تیار ہو جاؤ پاکستانی بچے اپنی پوچھ کے شانہ بشانہ تم سے لڑیں گے مادر وطن کی حفاظت کے لیے سراکی خطے کی عوام پر عظم ملتان اور بہاول پر میں اپکا کی پاک پوچھ کے حق میں ریلی حبل وطنی سے سرشار شرکہ کے پاک پوچھ کے حق اور بھارتی جاریت کے خلاف نارے باتی کسان اتحاد پاکستان اور حاصل پر پریس کلپ کے پاک پوچھ کے حق میں ریلی ادھر بہاول نگر میں مسیحی برادری بھی پاک پوچھ کے حق میں نکل پڑی قوم کے بہادر سپوتوں کے حق میں فلق شگاف نارے باتی پاک بھارت کشیدگی برقرار جنگ کی صورت میں مفتی عبدالکوی اپنی تکاریر سے قوم کے جذبات اُبھارنے کے لیے تیار کہتے ہیں بھارت جنگ کی زبان سمجھتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں ممبر و محراب سے زوانوں کے حوصلے بڑھائیں گے خانپور میں گیس اور گینگ کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا بابر ٹاؤن میں ساتھ گھروں کو گیس سپلائی کی جا رہی تھی منظم گینگ پی گھر ڈیڑھ ہزار روپے محانہ وصول کرتا رہا ڈی ایس اوف کاسم کا کہنا ہے کہ گروہ کے قلاب سخت کاروائی کی جائے گی حکومتی فنڈز کی ادم فراہمی نیا والی کے ایڈوکیشن کمپلیکس کا تامیراتی کام بند ذرائع کے مطابق کونٹریکچر نے ادائی کی نہ ہونے کے باعث کام کو بند کیا محکمے کے پاس ایک کروڑ موجود ہیں کمپلیکس کا تامیراتی کام پانچ کروڑ سے مکمل ہوگا ملتان کے سورج میں آنی روٹ کا فلٹریشن پلانٹ درست نہ ہو سکا علاقہ مکین پینے کے پانی سے محروم صاف پانی نہ ملنے سے بچے بیمار ہونے لگے کمیشٹر نے ذلے کے ستر پلانٹس کو درست کرنے کی ہدایت کی تھی آلہ حکام نوٹس نے اہل علاقہ کا مطالبہ محکمہ صحت کا کہہ روڑ پکا میں اتائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کجی والا میں اتائی کلینک پہ چھاپا ادویات کبزے میں لے کر کلینک کو سیل کر دیا اتائی فارو بلوٹ فرات ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درش کر لیا گیا انسانی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی ڈی ڈی ایسو ڈاکٹر رشید انجم کا عظم انٹی کرپشن بہاولپور کی کارروائی سرکاری رہیسی سکینڈل میں ملوث ملزم کو انٹی کرپشن عدالت میں پیش کیا گیا ملزم کا چار اُسا جسمانی ریمانٹ منصور ملزم ستتر کنال سرکاری رازی کی غیر قانونی ایلوٹمنٹ میں ملوث ہیں فیڈرل بوٹ آف ریونیو میں نیا نظام مطارف کرا دیا گیا ایف بی آر نے نئے نظام کے لیے تجاویز طلب کر لی تجاویز جمع کرانے کی آخری تاریخ پانچ مارس نئے نظام میں ان لینڈ ریونیو اور کسٹم گروپ کا الگ الگ ڈپتی چیئرمن ہوگا سی ای او میونسپل کمیٹی کو چدو کی دبنگ اینٹری چارج سنبھالتے ہی ناکس پائی پر دو اہلکاروں کو محطل کر دیا کہا کام میں گفلت ہر کس بردارس نہیں کی جائے گی ریکاوری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا بہاری میں کلین اینڈ گلین مہین جاری این بی پی کے ریجنل ہیڈ نے ای سی کے ہمراہ سپیشل سکول میں پوتا لگایا پر گوری نے کہا کہ وزیراعاصم نے شجرکاری کے لیے خصوصی فنڈ چاری کیے اے سی منور حسین نے کہا کہ دس بلین درست لگانے کا حدف پورا کریں گے رحیم یار خان میں دفاع پاکستان پورم کے زیر احتمام شجرکاری ڈی سی جمیل احمد جمیل نے خواجہ فرید پوسٹ کریچوٹ کالج میں پوتا لگایا دیگر محکموں کے افسران نے بھی پوتے لگائے عالمی یوم دفاع کے حوالے سے ملتان اور بہاولپور میں تقریب سیول ڈیپینس آفیسرز کے شرکت کہتے ہیں ملکی حالات کے پیش نظر سیول ڈیپینس کی تیاری مکمل ہے ملکی صورتحال کے پیش نظر میڈیکل کالج بہاولپور میں فرسٹ ایٹ ٹریننگ کیمپ طلبہ کو افتدائی طبعی امداد کے حوالے سے آگاہی پراہم کی گئی ساتھ ازا کا کہنا ہے کہ طلبہ کو کسی بھی ایمرجنسی کے لیے تیار کرنا قومی فریضہ ہے تونسا کے شہید محمد رمضان کی بارویں برسی منائی جا رہی ہے محمد رمضان یکم مارس دو ہزار ساتھ کو لنڈی گوتل میں شہید ہوئے اہل خانہ کا کہنا ہے محمد رمضان کی شہادت پر فخر ہے بلوم فیڈ سکول ملتان میں سالانہ سپورٹس کالا یوسف رزا گلانی کی سپورٹس کالا میں خصوص شرکت بچوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا بچوں کے ٹیبلو پرفارمس نے شرکہ کے دل مخلیے ملتان اور بہاولپور ایڈوکیشن بوٹ کے تحت میٹرک امتحانات ملتان جبیئین میں 365 امتحانی سینٹر تشکیل ملتان کے 31 جب کے بہاولپور کے 86 امتحانی مراکس حساس کر آج تمام امتحانی مراکس میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہم قدم سکول کنسٹرکشن پروگرام کی سنامہ میں تقریب گورنمنٹ گلز ہائی سکول کے بارہ کمروں پر مشتبل نئے بلوک کو سکول انتظامیہ کے حوالے کر دیا اور پاکستان سوپر لیگ اپنی تمام ترانائیوں کے ساتھ جاری ملتان سلطانس اور کوئٹا گلیڈیئیٹر مدے مقابل کوئٹا گلیڈیئیٹر کا ٹار سٹیٹ کر پہلے بالنگ کا فیصلہ موسیقی